فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ وباد گروپ میں ایک سوال ورجش کے مطالق آیا ہوا ہے کیا عورتیں ورجش کر سکتی ہیں کی نہیں کر سکتی ہیں اور خاص طور سے یہ ہوگا اور آسنا کر سکتی ہیں کی نہیں کر سکتی ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر عورتوں کا ورجش کرنا ویسے مباح اور جائز ہے جس طرح مردوں کیلئے ورجش کرنا جائز اور مباح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البرتہ عورتوں کیلئے ورجش کرنے کیلئے چند شروط کا پایا جانا ضروری ہے سب سے پہلی شرط عوریان یہ تو بے حجابی نہ ہو یعنی عورت ورجش کرے لیکن بے حجابی کے ساتھ نہیں اوریانیت کے ساتھ نہیں ایسی جگہ ورجش نہ کرے جہاں کسی غیر محرم کی نظر اس کے اوپر پڑھے دوسری بات مرد و زن کا اختلاط نہ ہو یعنی ایسی جگہ ورجش نہ کرے جہاں مرد و زن سب ایک جگہ ورجش کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ورجش کرتے ہوں ایک دوسرے کی نظریں دوسروں پڑھتی ہوں تو یہ غلط ہے تیسی بات ایسی ورجش نہ ہو جو عورتوں کی جسمانی ساخت ان کی طبیعت اس کی طاقت اور ان کے طاقت و قوت سے بالاتر ہو اگر یہ شروط عورتوں کی ورجش میں پایا جاتا ہے یعنی بے حجابی نہیں ہے اوریانیت نہیں ہے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے کہ کوئی ایسی مجلس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مرد و زن اکٹھا ہو کر کے جو ورجش کرتے ہیں یا جہاں عورتوں پر غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں یا جہاں عورتوں کی ورجش کی تصویر کشی کی جاتی ہے اگر عورت اپنے گھر میں ورجش کرتی اپنی جسمانی سحکتے لیے یا کسی خالی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے تو ایسی صورت میں ورجش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سننے ابودعود اور مسلم دماء محمد کے اندر ایک روایت ام الممین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک مرتبہ ایک سفر میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دورنے میں مقابلہ کیا تو آپ سے آگے بڑھ گئی پھر کچھ دنوں کے بعد ام الممینین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ان کا جسم بھاری ہو گیا تھوڑی وہ موٹی ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مقابلہ کیا تو اللہ کے رسول انہ سے آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے رہ گئی تو سبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد ہی بی تل کے سبقہ اے عائشہ یہ میرا آگے ہونا وہ تمہارے آگے ہونے کے مقابلے میں ہے یعنی اس کے بدلے میں ہے پہلے تم آگے بڑھ گئی تھی آج میں آگے بڑھ گیا ہوں یہ حدیث سنے ابو دعوت کے اندر ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیئیس ہے اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو معلوم ہوا کہ عورتیں ورجش کر سکتی ہیں مشرطے کی پردے کے ساتھ ایسی جگہیں ورجش کریں جہاں وہ جہاں غیر محرم مردوں کی نظریں ان کے اوپر نہ پڑتی ہوں اب رہا یوگا کرنا تو یوگا یا آسنا کرنا اس کا حکم کیا ہے تو میرے بہن جہاں تک میری معلومات ہے اور یوگا کی مطالق میں بہت زیادہ تو چانتا نہیں ہوں لیکن جہاں تک میری محدود معلومات ہے اس کی روشی میں بتاتا ہوں بدھ مذہب کے ماننے والے ہندو مذہب کے ماننے والے یہ ان کے مذہبی پیشوار رہنما ہیں سادھ و سنت ہیں حقیقت میں شروع میں وہ لوگ کرتے تھے اور یہ صرف بطور ورجش نہیں کرتے تھے بلکہ بطور عبادت کرتے تھے تذکیہ نفس کے لئے کرتے تھے روحانیت کی روح کی پاکیزگی کے لئے کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ ان کا یہ آستھا ہوتا تھا کہ اس ورجش کے ذریعہ ان کی روح میں پاکیزگی آئے گی ان کی روح میں بالیدگی آئے گی انہیں اپنے خدا سے قربت ملے گی اور ان کی روح عالی روحوں سے جا کر کے مل جائے گی تو معلوم ہوا کہ صرف یوگا جو ہندو مذہب میں یا بدھ مذہب میں یا اس طرح دیگر مذہبوں میں کیے جاتے تھے اسی طرح چائنہ کی کچھ آئیس مذہب جس میں اسی طرح کنفو وغیرہ کا کھیل ہوتا تھا یا ورجش ہوتی تھے وہ لوگ بھی کرتے تھے تو یہ صرف ورجش نہیں ہوا کرتا تھا یہ صرف جو ہے ورجش نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ بطور عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے پسے مقصد اس کے پیچھے جو ان کا مقصد ہوتا تھا وہ روح کی بالیدگی ہوتی تھی روح کی پاکیزگی ہوتی تھی ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اس سے ہمارے روح میں پاکیزگی آئے گی اور ہمیں جو ہے اپنے بڑے خداوں سے ملنے کا اسے راستہ ملے گا تو گویا کہ یوگا جو ہے وہ ایک ورجش شریف نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جو غیر مذہب کے لوگ کرتے ہیں ہندو مذہب مذہبیات دیگر مذہبوں میں کیا جاتا ہے اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی مشابہت سے بچیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بی قومن فو منہم جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو معلوم ہوا کہ یہ یوگا صرف ہندو مذہب میں ورجش نہیں بلکہ عبادت ہے اور کسی دوسری عبادت کو شریعت کو چھوڑ کر کے ہمیں کرنا منع ہے ممنوع ہے اس لئے ہم کہیں گے آپ یوگا نہ کریں بلکہ اس کی جگہ پر بہت ساری ورجشیں ہمارے سامنے موجود ہیں ورجش کے بہت سارے طریقے ہیں انہوں ورجشوں کو پر اپنائیں اور دوسری بات دیکھیں یوگا کے اندر جو آسنا وغیرہ کیا جاتا ہے اس میں مختلف حیطیں جسم کی بطا بنائی جاتی ہے سوری نمسکار ہوتا ہے نہ جانے کتنے شرکیاں چیزیں ہوتی ہیں بلکہ شرکیاں منتر اس میں پڑھے جاتے ہیں شرکیاں حرکات و سکنات ہوتے ہیں خاموشی کی جاتی ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ حقیقت میں ورجش سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ ہندو یا بدھ مذہب کی مذہبی عبادت سے ان کا تعلق ہے اس لئے ہم کہیں گے آپ دوسری ورجشیں کریں لیکن یوگا جو اسی ورجش سے دور رہیں کیونکہ اس میں دوسروں کی مشابہت ہوتی ہے پھر اس میں شرکیاں چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کبھی کچھ ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں نعوذ بللہ جس میں شرک ہوتا ہے اس لئے خلاص کلام کے طور پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری باہن آپ کو ورجش کرنا تو ورجش کے بہت ساری طریقے ہیں ان کو آپ اپنائیے اور یوگا وغیرہ سے دور رہیے کیونکہ اس میں جو بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں کوئی کہہ بھی دے کہ یہ ورجش صرف ورجش ہے لیکن اس کی حیات قضائی کو آپ دیکھیں اس کی شکل کو آپ دیکھیں تو یہ شکل بہرحال ایک مذہب کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ ورجش کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی تحفی بخشے اللہ ہم سب کو دین کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی تحفی بخشے وصل اللہ علیہ نبینا محمد موسیقی